برحال ہم دیش بھکتی کا لسن ان لوگوں سے نہیں لینا چاہتے جنہوں نے اندوستان کے آزادی میں کچھ کام نہیں کیا تو یہ دیش کی محبت جگانے کے لیے نہیں بلکہ ٹوکنیزم کا معاملہ ہے اس وقت سویا ہوا نہیں ہے یہ تو اس لیے جگانی کی ضرورت نہیں ہے اصل چیز ہے کہ دیش کے لیے کام کرنی کی ضرورت ہے تو گھر گھر میں ترنگہ لگانے سے زیادہ ایمپورٹنٹ گھر گھر میں نوکری پہنچائی ہے یہاں غربت بڑھتی جا رہی ہے انیمپلائیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے ڈسپیریٹی بڑھتی جا رہی ہے اور رچ سے رچسٹ ہوتے جا رہے ہیں پور پور سے پوریسٹ ہو جا رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ دو وقت کی روٹی جوڑنا کتنا مشکل کام ہے آئیوری ٹاورٹ میں رہنے والے تو یہی کہیں گے کہ بھائی سب کو ٹھیک چل رہا ہے کرناٹیک میں یہ کہا گیا کہ بھائی مسلم جو بزنس مین ہیں ان کا بائیک آٹ کیا جائے پبلک میں آج بھی ہندو مسلمان کی دکان میں جا کر خریدتا ہے مسلمان ہندو کی دکان میں خریدتا ہے انویس کرنے کے بعد پیسے واپس ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کی کوئی گیرنٹی نہیں فقصد تو یہ کہ ہر مہینے میں جو ایمپورٹنٹ اسیوز ہوتے ہیں اس کے مطالق ہمارا جو ویو پوائنٹ ہے پبلک جو سوچتی ہے وہ آپ کے میڈیم سے ذمہ داروں تک پہنچایا جائے جو اسیوز جن انسٹیٹیوش سے مطالق ہیں ان انسٹیٹیوشن کے لوگوں تک کیسے بات پہنچے گی عوام کیا سوچتی ہے تو اسے چونکہ ہم عوام کے درمیان کام کرتے ہیں گراؤن میں ہم کام کرتے ہیں تو گراؤن میں جو کچھ ہوتا ہے اسے ہم دیکھتے ہیں تو اسے آپ کے میڈیم سے ہم بڑوں تک پہنچاتے بھی ہیں اور پبلک میں بھی بات پہنچاتے ہیں تاکہ پڑھنے لکھنے والا طبقہ سوچے اور سمجھے ہم دیش بھکتی کا لیسن ان لوگوں سے نہیں لینا چاہتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے آزادی میں کچھ کام نہیں کیا ہندوستان کے آزادی میں بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے بہت سے پارٹیوں نے کام کیا ہے سارا ملک کام کیا ہے تو یہ دیش کی محبت جگانے کیلئے نہیں بلکہ ٹوکنیزم کا معاملہ ہے ورنہ دیش کی محبت کس کے دل میں نہیں ہے دیش کی محبت ہی میں تو ہم اس وقت بھوکے بھی ہیں پریشان حال بھی ہیں جو حکومت کی پالیسیں ہیں اس کی جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں وہ سب دیش کی وجہ سے دیش کی محبت کی وجہ سے دیش کی محبت کا لیسن جو ہے ہمیں کسی سے لینا نہیں ہے جگانے کی وقت پر جگانے کی ضرورت ہے کیا لوگوں نہیں اس وقت دیش کی محبت سب کی دلوں میں ہے سوئے ہوں تو جگاتے ہیں اس وقت سویا ہوا نہیں ہے تو اس لیے جگانی کی ضرورت نہیں ہے اصل چیز ہے کہ دیش کے لیے کام کرنی کی ضرورت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر گھر میں نوکری پہنچائیے اس سے زیادہ ملک قوی ہوگا اس سے زیادہ ملک مصبوط ہوگا ہم دنیا میں ایک 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 نامک پاور بنیں گے تو گھر گھر میں تیرنگا لگانے سے زیادہ ایمپورٹنٹ گھر گھر میں نوکری پہنچائیے اور اس سے ہمارے جیڈی پی بڑے گا میں نے آپ کا جواب دے دیا میں نے آپ کا جواب دے دیا کہ گزشتہ آٹھ سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ دیش کی ترقی کے لیے کیا کیا کام ہو رہے ہیں یہاں غربت بڑھتی جا رہی ہے انیمپلائیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے ڈسپیریٹی بڑھتی جا رہی ہے اور ریچ سے ریچسٹ ہوتے جا رہے ہیں پور پور سے پوریسٹ ہو جا رہے ہیں تو اس لیے ہمیں لوگوں کی جملوں پر زیادہ توجہ دینے کے بجائے ہم گراؤنڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ آٹھ سال میں کیا ڈیویلیپنٹ ہوئے ہیں اس میں نے آپ کا جواب بہت کلیر دے دیا ہے کہ اصل کنسن وہ ہے ہاں ٹھیک ہے جو لوگ آئیوری ٹاورٹس میں رہتے ہیں ان کے لیے شاید وہ چیزیں نہ لگتی ہو لیکن جو لوگ گراؤنڈ میں رہتے ہیں اور انہیں معلوم ہے جو ابریز قسم کا انڈین ہوتا ہے جو میجارٹی ہے نائنٹی سکس پرسنٹ سے زیادہ میجارٹی انہیں معلوم ہے کہ دو وقت کی روٹی جوڑنا کتنا مشکل کام ہے آئیوری ٹاورٹس میں رہنے والے تو یہی کہیں گے کہ بھائی سب کو ٹھیک چل رہا ہے تو ہمیں ان کی بات سٹینڈڈ نہیں ہے ہمیں گراؤنڈ میں رہنے والے انسان کی بات سٹینڈڈ ہے بینچ مارک ہے ہم اسے مانتے ہیں لیکن سار ایک سنگٹرنی طرف سے کبھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا آرٹھی بہشکار کیا ہے میڈیا اسے ہنگامہ کرتا ہے اور بتاتا ہے گراؤنڈ ریالیٹی ایسے نہیں ہے میں گراؤنڈ میں کام کرتا ہوں مجھے معلوم ہے کرناٹیک میں یہ کہا گیا کہ مسلم جو بزنس میں نہیں ان کا بائیک آٹ کیا جائے اور ان کا جو جترہ ہوتا ہے اس وقت انہوں نے اعلان کیا تو وہ جترہ کے کامپونڈ میں مسلمان تو دکان نہیں لگا ہے جترہ میں کامپونڈ سے باہر روٹ کے اس پار انہوں نے دکان لگا ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد وہاں آ کر لے رہی تھی اندر نہیں لے رہی تھی تو پبلک میں ایسا نہیں ہے پبلک یہ ڈیویشن نہیں کر رہی ہے یہ سب میڈیا کر رہا ہے ورنہ پبلک میں آج بھی ہندو مسلمان کی دکان میں جا کر خریدتا ہے مسلمان ہندو کی دکان میں خریدتا ہے جہاں اسے اچھا مال ملے جہاں اسے سستہ مال ملے وہاں لیتا ہے ہندو اور مسلمان نہیں دیکھتا یہ فیکٹ ہے ہاں یہی تو آپ کے ثروز ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو پروپگنڈا ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے آپ صحیح بات کو دنیا کے سامنے پہنچا ہی ہے نہیں نہیں ٹرین پبلک نہیں کرتی ہے وہ پیڈ لوگ ہوتے ہیں انیمپلوائیڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں ایک ٹویٹ کے لیے کہا جاتے ہیں دو روپے ملتے ہیں تو اس طرح سے کچھ لوگ ہیں جو انیمپلوائیڈ ہیں اپنا ایمپلوائیمنٹ کے ذریعہ اس سے ہے کہ جھوٹ کو پھیلائیں غلط باتوں کو پھیلائیں اس سے کر دیں ہم اسے پبلک کا سنٹیمنٹ نہیں مانتے صاحب وہ باقی ماریک تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں بہت سے لوگ گاتے ہیں بہت سے لوگ اس کا فتوہ بھی دے سکتے ہیں ہمیں ان سب کو ڈیفینڈ کرنا بھی نہیں بہت بڑا ملک ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا تو بہت کچھ ڈیلے ہندوستان میں ہوتے رہتا ہے ہم مین ایشیوز پر فوکس کریں گے آپ سے بات کریں گے اس طرح کے جو پیریفریل ایشیوز ہیں اس پر ہماری دلچسپی نہیں ہے نہیں وہ موضوع ہی نہیں ہے ہمارا ہمارا وہ موضوع نہیں ہے کہ کس نے کیا کہا کس نے کیا فتوہ دیا ہمارا کام ہے کہ اس ملک کو اس دیش کی ترخیے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہے اس پر ہم بات کریں گے یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے خود منسٹری بتا رہی ہے نا منسٹری پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں کے بنظمت اب زیادہ تر لوگ جا رہے ہیں باہر کیوں جا رہے ہیں یہ تو منسٹر نہیں کر رہے ہیں لیکن پیپرز میں جو آ رہا ہے انیلیسز جو آ رہی ہے وہ یہ کہ یہاں کا جو سیچویشن ہے جس میں یہاں اکنامی گروت کے امکانات نظر نہیں آتے انویسز کرنے کے بعد پیسے واپس ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے حکومت نے ایسا ماحول بنایا نہیں ہے تو اس لئے بہت سے لوگ جن کے پاس کچھ پیسے ہیں کچھ دولت ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسے جگہ انویسز کریں جہاں انہیں فائدہ ہو